ہاں دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو بل کے اندر سرکار لائی ہے یہ کسان بیرو دی ہے اور آج بھارت ورش میں یہ ستھی آگئی ہے کہ کسان اور جوان آمنے سامنے ہو گئے ہیں ہمارے نتاؤں نے نعرہ دیا تھا جائے جوان جائے کسان لیکن اب بھاجپا سرکار نے کسانوں کو اور جوانوں کو آمنے سامنے کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دربھاگی ہے بھارت ورش کا کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ کسان آس سرکوں پر ہے اور جس کی وجہ ہے جو یہ کسان بل لائی گیا اس کسان بل کے چلتے جو چھوٹے کسان ہیں جو مجھولے کسان ہیں وہ آپ یہ مان کے چلیے کہ بھارت ورش میں لگ بک ستر پرتیشت جو کسان ہیں وہ دو چار پانچ بگا چھ بگا تک والے کسان ہیں جن کی اتپاد بہت کم ہوتی ہے وہ اپنی اتپاد کو اگانے کے بعد بازار میں بیچنے کے لیے جائیں گے اگر وہ بازار میں بیچیں گے خود جا کر کے تو آپ یہ بتائیں وہ کھیتی کب کریں گے یہ ایک بہت بڑی سمسیاہ آ گئی ہے دوسرا یہ جو 1964 میں ایکٹ آیا تھا منڈی ایکٹ اس کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ کسانوں کے ہیت میں جو سمیتیاں کام کر رہی تھی ان کا دھانچہ سماپت کر دیا گیا جس سے کسانوں کے ہیت میں سڑکیں ہینڈ پمپ اور پوستہ اتیادی جو لگتے تھے وہ کام بھی اب بادیت رہے گا اور کسان کو اس کی اتپاد کا صحیح ملے نہیں مل پا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسان آج سڑکوں پر ہے تو کسی بھی دیس کا یہ بہت بڑا دربھاگے ہوتا ہے جب اس کا انداتہ سڑکوں پر آ جائے میں سمجھتا ہوں جو کیندر سرکار کی ایسی نیتیاں ہیں جن کے چلتے کسانوں کو سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی ویڈمبنا بھی بن گئی ہے اور کیندر سرکار کی نیتیوں کے کارن یہ ہوا ہے عام آدمی پارٹی اس کا پرجور ویروت کرتی ہے اور کسان بلکو واپس لینے کی مانگ کرتی ہے جس سے کہ کسانوں کے حط میں کچھ کام ہو سکیں اور جس پرکار سے کل بربرتہ اپنائی گئی کسانوں کے ویرود میں دیکھ رہا تھا کہ وارٹر کینن سے ان کے اوپر اتنی تھنڈ کڑا کے کہ تھنڈ میں پانی برسایا گیا یہ بہت ہی دربھاگے پونھ گھٹنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انداتہ ہمیں اند دے رہا ہے اسی کے خلاف سرکار کام کر رہی ہے ایسی سرکار کو ہوش میں آنا چاہیے اور اس بلکو واپس لینا چاہیے